نواشکار دوستو دا انڈیا پوسٹ میں آپ کا سواگت ہے کچھ پی ایس ڈی کے سٹورنٹس جو کہ ہندی میں اپنا شوط کارے کر رہے ہیں کمپیوٹر میں جب ہے گوگل فارم پر کارے کرتے ہیں تو انہیں بہت درکت آ رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین میں گوگل فارم کھلا ہوا ہے گوگل فارم اس کو ہم نے انلاج کیا تو آپ یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو ایک انلاج کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہندی میں بلکل سپشٹ پڑا جا رہا ہے اور اس کے رسپونسز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اسے جو پی ایس ڈی صدارتی ہوتے ہیں ان کو بہت ایزی رہتی ہیں انہوں نے فارم بھرایا ہے اور اپنے اچھے جلدی سے کارے کریں اس کے لئے ان کو سفلتا ملتی ہے اب ہم اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے جس پرکار سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ جب فائل کھل رہی ہے اور جب فائل کو ہم نے اوپن کیا اور اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ایک فولڈر میں رکھ لیا اس فائل کو میں اوپن کر رہا کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ بلکل بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں جسے ہم گوگل فارم میں ایزیلی پڑھ رہے تھے بلکل بھی ناممکن ہو چکا ہے اس کو پڑھنا بلکل آپ انگلیش کا جو ہے وہ تو پڑھ پا رہے ہیں باقی جو بھی ہندی میں لکھیا تھا وہ نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ یونیک وڈ میں نہیں پڑھ سکنے کے لائک ہے اب ہم اس کو پڑھ لیں گے ہم اس یہاں سے بند کرتے ہیں ہم کیا کریں گے اس فائل کو ایک کاپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر اس کو پیسٹ بھی کر لیں گے اب یہ ایک ہمارا کوپی بن گیا ہے کوپی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس فائل کو ہم چینج کریں گے اس کو ہم رینیم کر دیں گے رینیم کرنے میں جو csv فائل بنی ہے اس کو ہم کیا کریں گے txt میں بدل دیں گے جیسے ہم اس کو txt میں بدلیں گے یہ ہمارے کو بلکل اس طریقے سے فائل بن جائے گی اور اس کو اوپن کریں گے تو کچھ بھی آپ دو دیکھ رہے ہیں یہ ایک فارمٹ ایسا بن گیا ہے اس کو آپ پڑھنے کی لائک آپ بنا چکے ہیں اور easily اس کو اب ہم پڑھ پا رہے ہیں اب اس کو ہم نے واپس ایکسل میں لے کے جانا ہے ایکسل میں جب ہم لینے جائیں گے ہم کیا کریں گے ایکسل کی ایک ایکسل کو ایکسل فائل کھولیں گے ڈاٹا میں جائیں گے ڈاٹا کے بعد ہم نے from text تیکسٹ سے ہم نے import کرنا ہے import کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پرکار سے ایک باکس کھل گیا اس باکس میں delimited ایک کولم آ رہا ہے ہم نے delimited کو کلک کرنے اس کے بعد جو ہمارے پر delimiters آ رہے ہیں tab ہٹا دیں گے کومہ کر لیں اب کومہ سے اس میں کیا ہوگا جتنے بھی ہماری کولم ہے وہ کولم میں بن گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کولم بن چکا اب ہم اس کو ہم فائنل کر لیں گے اس کو ہم کھولتے ہیں تو یہ اب بلکل صاف پڑھ پا رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پڑھنے لائک یہ بن چکا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ڈاٹا شودار تھی نے لیا ہے وہ بلکل کلیر ہے اور ہندی پڑھے جاری ہے اب اس کے بعد ہم اس فائل کو سیو کریں گے ہم پھر اپنے جو فائل کو سیو کریں گے اس کو ہم فائنل بھی نام دے سکتے ہیں فائنل فائنل کر کے ہم نے یہ دیا ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم پھر واپس اس کو بند کر دیتے ہیں ہم یہاں آگے ای فولڈر میں ای فولڈر میں فائنل آگیا ہے اب اس کو جب ہم کلک کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل امیدی ایزیل ہی پڑھ پا رہے ہیں تو دوستو میں آشاء کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بہت بہت دنے بعد